شری گنگا نگر کے کسان ان دنوں خاد کی قلت سے پریشان ہے ڈی اے پی خاد کی کمی کے قارن کسانوں کو سرسوں کی بعائی میں کافی سمسیہیں آ رہی ہیں ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے ڈی اے پی کی تھوڑی بہت کرائیسز ہے لیکن اس ڈی اے پی کی کرائیسز سے نپٹنے کے لیے گیا ہے ڈی اے پی کے علاوہ اس کے بہت سارے انٹرنیٹ جو فرٹلائیجرز ہیں وہ آ رہے ہیں جیسے سوڑا 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 ہے یا بھرابتی سوڑا ہے یا پندرہ 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 ہے اس ٹائپ کے فرٹلائیجرز کافی آ رہے ہیں تو جس سے کیا ہے کہ اس سے بھی فاس فورس کی پورتی کی جا سکتی ہے سرکار کی طرف سے بھی آدیش ہیں بھی کسی ٹائپ کی کوئی ٹائگنگ نہیں کی جائے اور جہاں بھی ٹائگنگ کی کوئی شکایت اگر ہمیں ملتی ہے تو اس کے خلافہ جو اور وقت نیانپر نادیش ہے انیسو پیچیاسی کے تحتم کاروائی کریں گے شری گنگانگر جلے کو پردیش میں ان کا کٹورا کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے کسان اپنی محنت سے کھیتوں کے اندر فصل کا اتفادن کرتے ہیں جو پردیش کے کونے کونے تک پہنچتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جلے کو ایک اور وجہ سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے کسان ہیں وہ سال بھر اپنی سمسیاؤں کے لیے اندولن ہی کرتے رہ جاتے ہیں کبھی سنچائی پانی کے لیے کبھی بیجوں کے لیے تو کبھی خاد کے لیے اس وقت جو جلے کے کسان ہیں وہ خاد کی کلت سے کافی پریشان ہے آج ہم بات کریں گے کچھ کسانوں سے اور جانیں گے کہ کس پرکار کی سمسیاؤں سے انہیں دو چار ہونا پڑ رہا ہے سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گا خاد کی کلت آ رہی ہے کسانوں کے سامنے کس طرح کی دکھتے آ رہی ہیں جی جی خاد کی جو کلت ہے جی ہر سال ہی آتی ہے لگ بگ اور جی پچھلے دنوں ابھی کل پرسوں بھی جی خاد نہ آنے کی سمسیہ کے کارن کسانوں نے مکھیہ منتری کا پتلا بھی جلایا تھا گنگا نگر ہنوانگر ڈسٹرک کے اندر اور جی خاد جو ڈی اے پی خاد ہے وہ کسانوں کو لیمٹڈ کر رکھی ہے جیسے ادار کارڈ پر پانچ سیلے دیے جائیں گے اور ساتھ میں ایک انیورتہ جے کر دی ساتھ میں کہ وہ نینوں بغیرہ جہاں کوئی ساتھ میں دبائی لیں کمپنی کا اپنی ساتھ میں الگ سے پرچار کر رہے ہیں کسانوں کو لیمٹ ختم کر کے ان کو پوری خاد دی جائے تاکہ جو ابھی سمیہ چل رہا ہے اپنے بجائی کا سرسوں کا اور گہوں کا وہ اپنی پوری اپنی فصل کی اپنی بجائی کر سکتے کتنی کلت آ رہی ہے کوئی آنکڑے اگر آپ کو بتاؤ تو پورے بہت زیادہ ماترہ میں آ رہی ہے ہر سال میں اس کی کلت آتی ہے کوئی جہے ابھی نہیں ہے کہ ابھی کلت آئی ہے اور جہے ابھی سمیہ پر جب ان کو افغت کراتی ہیں کسان اندولن کرتے ہیں اس کے بعد سرکار کی طرف سے بیان آتا ہے کہ نہیں خاد کی کوئی کمی نہیں ہے خاد آ رہی ہے ابھی سادل شہر جو خاد آئی ہے لگ بگ جہے ایک دو دن کے اندر اس کا شٹو ختم ہو جائے گا گاموں کے اندر تو آتی نہیں ہے جو سسائٹیاں بڑھی ہوئی ہے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح کی سمیسے ہی آتی جیسی بتایا ہے کہ انہوں نے آدھارکار کے اوپر وہ پانچ جو تھلے دیے جارے ہیں آپ کیا جاننا چاہیں گے نہیں ملے رہی خاد پوری گدابری بگیرہ کی سمیسے آ رہی ہے وہاں مونگ کے لیے بیتنے کے لیے پوری سمیسے آ رہی ہے مونگ پہلے تو گرناوری نہیں نکل رہی آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا کہنا چاہیں گے خاد کی کیا سمیسے ہی آ رہی ہے خاد کی پوری سمیسے آ رہی ہے خاد کے لیے ہمارے گام میں سوسائٹی بنی ہوئی تھی آنچو دس سال ہوگی لے جی وہ نام کی ایک بہت سو پیس رہی ہے اس میں خاد تو کبھی آتی نہیں ہے ایسا لگا کہ جھوڑ دیا خاد یہ نہیں آتی تو بنائی کسی لیے خاد کی پوری کے لیے یہ سبتہ کے لیے بنائی گئی تھی خاد کے لیے آپ کس طرح سے مینیز کرتے ہیں کیسے پربند کرتے ہیں ایسے پربند کرتے ہیں خاد کے پربند کرنا ایک آزمی منڈی میں رہے صبح آ جائے شام کو آ جائے پانچ تھالے دیتے ہیں اس کے ساتھ آور دنگ بڑنگ دیتے ہیں یہ لے جاؤ وہ لے جاؤ بہت دکت آ رہی ہے خاد کے بجائے کہ بہت مشکل ہے ایک آزمی منڈی میں ہونا چاہیے آپ سے جاننا چاہوں گا کی خاد کو لے کے کسان کافی پریشان ہے کیا کہیں گے اس کو پہلے تو خاد بلکل ملنی رہی ہے ایک آزمی کو پانچ گھٹے دے رہے ہیں ایک آدھار کھڑ پی وہ بھی بڑی مشکل سے دے رہے ہیں لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے سارا دن بیٹھنا پڑتا ہے پھر جا کے کہیں پی خاد ملتی ہے اور آنکڑے دیکھیں تو پیانسٹ ایزار پیانسٹ ایزار پیانسٹ ایزار سو جو گھٹے کیا پورتی ہے پرسانوں کو خاد بلکل ہی نہیں مل رہی ہے باقی دکاریوں سے ماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ڈی ای پی کی جگہ پہ کچھ اور بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیا سہمت ہے اس سے نہیں سر اس سے جو پیداوار ہے وہ اچھی نہیں ہوگی پہلے سے کم ہو جائے گی کیونکہ جو ڈی ای پی نے کام کرنا ہے وہ ڈی ای پی کرے گی اور دوسرا اڑنگ ہے وہ اس کی پورتی نہیں کر پائے آپ سے میں جاننا چاہوں گا خاد کی دکت تو آئی رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے سرہ کچھ سر مینج ہوتا نہیں نا مینج نہیں ہوتا بہت ملتا دکت میں ہے کسان آج آج بہت دکت میں ہے کسان بس کوئی اس کو نہیں نوٹ نہیں کر رہا کہ کسان آج اس دکت میں چل رہا ہے بس مدد اٹھا لیتے ہیں ایسے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے بس نیتا گری بھی یہی ہے اس میں بس کچھ بھی نہیں ہے نا ڈی اپی موقع پر ملتی ہے نا بجائی ٹائم پر ہو رہی آج کل ٹھیک ہے بہت لیٹ ہو رہا ہے اور پانی کا بھی اس مسئے بہت آ رہی ہے پانی کی اس مسئے پانی کی پانی سنجائی پانی کو لے کے بھی کافی سے مسئے واجی اٹھائی جاتی ہے بہت بہت سر بہت آ رہی ہے سر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں گرمی بہت آبی بھی ٹھیک ہے پانی اس مسئے اتنی ہے سنجائی پانی سرکار سوچنا چاہیے پانی پلپت کرائے اور کروائے بجائی ہو سکے ٹائم ٹائم بجائی ہوگی تو ہی انداتہ خوش ہوگا نا تو ہی بجائی ہوگی اس میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کیا کہنا چاہیں گے خادگی قلت کو لے کے خادگی قلت کو لے کے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سر کہ ہمارے گام بودربالی میں سوسائیٹی بنی ہوئی ہے کافی ٹائم ہوگیا سوسائیٹی بنی کو تو ہم نے تو کبھی دیکھا ہے نہیں اس کو کھلا مطلب کی اتنا پیسہ لگا دیئے سرکار نے لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب کی جو آدمی کام کرتے وہاں پہ وہ آتا ہے کبھی کبھار آتا ہے لیکن جب ہمیں چیز چاہیے تو بنای کس لیے ہے ہمیں خاد چاہیے تو خاد لینے کے لیے ہمیں بہت دکت ہوتی ہے ہمیں شہر میں جانا پڑتا ہے شہر میں جانا پڑتا ہے تو ہم وہاں پہ پورا دن بیٹھے رہتے ہیں شہر بھی نہیں وہاں پہ بھی نہیں ملتی ہے تو یہاں پہ گابودر بڑے میں سوسائیٹی بنی ہے تو پیسے لگایا کس لیے لگایا سرکار نے جب یہاں پہ وہ کھلتی نہیں ہے تو مجدوروں کے لیے بنائی چلو مالی بات لیکن وہاں پہ سوسائیٹی میں کچھ ہے ہی نہیں ہے تو ہمیں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے یہ سوچنا چاہیے سرکار کو کہ ہمیں یہاں پہ جب سوسائیٹی بن گئی ہے تو ہمیں ساری سبجہ ہونی چاہیے ہم بہت پریشان ہوتے سنجائی کے لیے پانی میں بہت دکت آتی ہے ہمیں پانی کی بہت کمی ہے اگر ہم بجائی کرتے تو ہمیں پانی چاہیے لیکن کبھی جون جولائی میں میں اس میں جون جولائی میں نہرے بند کر دیتے ہیں پانی نہیں آتا ہے میں آپ سے ایک بار دوبارہ میں بات کرنا چاہوں گا اکٹوبر کا مینہ ہے اور جانے والے تو عام طور پر سردی ہو جاتی ہے بجائی کا سمیں بھی ہے خاد بھی نہیں ہے تو کس طرح کی آگے فصلوں کو اتپادن میں دیکھتے آئیں گے اتپادن کم رہے گا جی اتپادن بہت زیادہ کم رہے گا نہیں تو اس سمیں تو گرمی جو چل رہی ہے جو سیزن کے اندر ابھی جے گرمی کا موسم نہیں ہے سردی کا موسم شروع ہو جانا چاہیے تھا ابھی آنکڑوں کی بات کریں تو پورے راجستان کے اندر گنگانے گر ہے وہ لگاتار ادھکتم تابمان میں ایک نمبر پر بنا ہوا ہے جی جو تابمان کی بجہ سے ابھی جو سکولوں کا ٹائم ہے وہ بھی آگے پندہ دن کر دیا ہوسپیٹروں کا سبھی کا چینج کر دیا تھا ابھی جے کسان پر اس کی زیادہ تو ماری اس چیز کی آ رہی ہے جی گرمی کی وجہ سے ابھی جو بجاند ہے جو بجائی ہے وہ اس کی لیٹ ہوگی اور لیٹ ہوگی تو آنے بڑے سمیں میں جی فسل کی جو ہے اس کی کم ہوگی تو اس کا مطلب آنے والے دنوں کے اندر جو یہ خاد کی جو کلت چل رہی ہے وہ اور بڑے گی آگے ہاں جی کلت تو بڑے گی ابھی تو گہ ہوں کی ابھی بجان شروع ہوگی اور زیادہ بہت زیادہ کلت آئے گی ہم چاہتے ہیں کہ جی سرکار کو دھیان دینا چاہیے ہر برش کی طرح ایسے نہیں ہے کہ ہاں آ جائے گی آ جائے گی لیکن سمیں پر بلکل بھی خاد اپلبد نہیں ہوتی منڈیوں کے اندر بھی بڑی بڑی کسانوں کی لینے لگی ہوئی ہیں اور ان کو کسان کو پوری سمیں پر خاد ملتی ہی نہیں دیکھیں یہ تھے جلے کے کچھ کسان تو ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی جو کسان ہیں وہ سنجائی پانی کی کمی سے جوج رہے ہیں اوپر سے اکٹوبر مینے کے اندر بھی پورے راجستان کے اندر شری گنگر کا تاپمان ہے وہ سربادک بنا ہوا ہے ایسے میں جو گہوں کی بجائی ہے وہ آگے جا رہی ہے اور خاد کی جو کلت ہے وہ آگے آنے والے سمیں میں اور دیکھ جو بڑے گی کلت ایسے میں ان کی مانگ یہ ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ اس کشتر کے اندر خاد کی جو اپلپت ہے اس کو پوری کرے تاکہ کسان لوگوں کو رہات مل سکے کلدیب گویل ڈی ٹی وی شری گنگا نگر